بارال مذہر با سب آپ کے خیال میں ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک آئین پاکستان ہے آپ کے خیال میں یہ مسئلہ اٹل حقیقت کی وجہ سے ہو رہا ہے یا آئین پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے دیکھیں مطی بہت بہت شکریہ ابھی آمیر علیہ سرانہ صاحب بات کر رہے تھے میں ان کی بات سے کمپلیٹلی ڈسیگری تو نہیں کرتا لیکن دیکھیں پاکستان میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے انہوں نے بلکل صحیح بات کی کہ بھئی اٹھا لیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اٹھا لیں دیکھ لیں کس کا کتنا قصور ہے کس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا اپنی آئینی حدود سے کس کس نے کپ کپ پجاوز کیا کیا ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنا رول پلے کیا نہیں کیا میں پوری تاریخ میں نہیں جاتا میرے نکتہ نظر سے اگر پاکستان میں صرف ازغر خان کیس اٹھا لیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نائنٹیز کی پولیٹکس میں کیا غلط ہوا اور اس کے بعد آپ دو ہزار ایٹ سے آج تک سولہ سال اٹھا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کو کون کس طرح گھوماتا رہا کس طرح چلاتا رہا ان ساری چیزوں کو مندر عام پہ آنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی تاریخ کی صحیح سمت کا تعیون کر سکے ہم کہ کس طریقے پاکستان میں پولیٹکس کو منورٹ کیا جاتا ہے کس طرح پاکستان میں انتخابات کو منورٹ کیا جاتا ہے کس طرح پاکستان میں سیاسی پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں اور ختم کیے جاتے ہیں اور کس طرح تبدیل کیے جاتے ہیں آج جو سچویشن ہے دیکھیں پاکستان پچھلے سال گولڈن جبلی تھی پاکستان کے آئین کی پچھلے سال ہی کا اٹھا لیں کہ ہم نے کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائیں اسی آئین کی جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے ایدھے گولڈن جبلی اس میں میرے خیال میں پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ آئین کی بالدستی سے ہی چل سکتی ہے ہم دیکھیں ہمارے جتنے پولیٹیشنز ہیں مجھے تاجب ہوتا ہے کہ آرٹیکل سکس کو ایک ایک سلوگن کے طور پر استعمال کر لیا گیا ہے ہمیں آرٹیکل سکس کا اندازہ ہی نہیں بہت کلیر ہے آرٹیکل سکس کہاں لاغو ہوتا ہے ہم ہر چیز پر آرٹیکل سکس کو لگوا دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سیڈیشن اور ہائٹ ریزن میں فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ سیڈیشن کیا چیز ہوتی ہے اور ہائٹ ریزن کیا چیز ہوتا ہے اس میں تو میرا خیال ہے پاکستان کی پولیٹکس کو آج بھی ایک ڈیریکشن کی ضرورت ہے پاکستان کے کانسٹیٹوشن اسٹرانگ ہوگا مضبوط ہوگا تو پاکستان کی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی پاکستان کی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گی مجھے اپنے پرسنل انٹریس سے آگے آ کے سوچنا پڑے گا آپ یہی دیکھ لیں آپ ڈیفرمیشن لوگ دیکھ لیں میں بہت زیادہ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں ڈیفرمیشن لوگ کس پر لاغو نہیں ہوگا اس کو دیکھ لیں آپ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں اشرافیہ کو کس طرح بریوززمہ قرار دیا جائے گا دیا گیا ہے ہر چیز سے یہ جو صورتحال ہے یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے ہم آج دیموکریسی کے جیسا بھی آپ کہلیں پندرہ سولوہ سال ان کنٹینیوشن ہے اب اسے دیموکریسی کہیں جو کچھ بھی کہیں لیکن بہرحال انتخابات ہوتی ہے گامراتی جاتی ہے بزر صاحب سوال یہی ہے نا کہ کیا پھر اٹل حقیقت جو ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے یا آئین کی طرف آئین کی طرف دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں طاقت طاقت کا توازن ایک سمت میں ہے کچھ طاقت کا توازن تھوڑا سا وہ ہوا ہے عدلیہ کی پرو ایکٹیو کہوں میں یا آزاد عدلیہ کہوں یا کانٹروورشل عدلیہ کہوں پہلے تو طاقت کا توازن صرف ایک قوت کے پاس تھا آج طاقت کا توازن میں تھوڑا سا جو ہے ہمیں تقسیم نظر آتی ہے اور یہی میرا خیال ہے اسی وجہ سے کانفلیکٹ اور زیادہ شعب ہو گیا ہے کہ طاقت کا توازن ایک جگہ نہیں رہا پہلے ٹرائکا ہوتی تھی صدر وزیر آدم آرمی چیف اور صدر اور آرمی چیف نورملی ایک طرف ہوتے تھے اور عدلیہ اس کو انڈورز کرتی تھی کہ گورنمنٹ گئی عدلیہ نے عدلیہ ضرورت کے تیز اس گورنمنٹ کا جانا درست قرار دے دیا آج عدلیہ کا جو جھکاؤ ہے پہلے شاید ہمیں نظر آتا تھا پی ٹی آئی کی طرف ہے آج شاید ہمیں نظر آتا ہے کسی اور طرف ہے یہ جو پی ایم ایل این کی طرف یہ جو چیز ہے اس میں مجھے لگ یہ راہ ہے کہ دوہزار ساتھ آن ورڈز دو ریاست کے دو ستون جو ہے بڑی تیزی سے عبر کر آئے ہیں آئے تھے ایک میڈیا ایک عدلیہ میڈیا کو تخصیم کیا گیا اور پھر عدلیہ کو تخصیم کیا گیا تاکہ 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 کا توازن صرف ایک ہی جگہ رہے ہیں سبرباد صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جو فوج کے ترجمان کی حالیہ پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہم نے ماضی سے سیکھا ہے یا ابھی بھی ہمارے جو ادارے ہیں اور جو سیویلین حکومت ہیں وہ اپنا بوچ سارے کا سارا جو ہے خود اٹھانے سے کاثر ہے دیکھیں مطی تم آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ بطور صحافی میری کیا ذمہ داری ہے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک منٹ یا دو منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا پہلے تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ صحافی کون ہوتا ہے صحافت میں بھی اور صحافی میں بھی میں ایس ای رپورٹر میری کیا ذمہ داری ہے بحثیت تجزیہ کار میری کیا ذمہ داری ہم اکثر اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں میں کولم لکھتا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے میں خبر دیتا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے میرا خیال ہے اگر ہم اچھی رپورٹنگ کریں اور تحقیقاتی رپورٹنگ کریں تو مجھے پوری تحقیقات کرنی چاہیے کہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھی میرے پاس ڈاکومنٹ ہونی چاہیے اور دو آزار چوبیس کے الیکشن میں کیا کیا چیز ہونی نہیں میں دو الیکشن ہی بات کر رہا ہوں معاف کیجئے گا ملکہ کسی بھی الیکشن کے حوالے اور میں یہ اپنی ریپورٹنگ کے ذریعے مجھے کوئی اس میں اپینین دینی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی اس میں رائے دینی کی ضرورت نہیں ہونی بلیک این وائٹ مجھے بتانا چاہیے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا اور میرے پاس یہ ثبوت موجود ہے اس کے بعد کوئی کچھ بھی کرے تجزیہ کیا ہوتا ہے تجزیہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اس کو میں اپنے نقطہ نظر سے کس طرح دیکھ رہا ہوں رانہ صاحب اپنے نقطہ نظر سے کس طرح دیکھ رہے ہیں ندیر لغاری صاحب یا مطی اللہ جان اپنے نقطہ نظر سے تجزیہ بلکل ایک جیسا نہیں ہوتا تجزیہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے قولم ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں ایڈیٹوریل بالکل اس کا مختلف انداز ہوتا ہے مجھے یہ ایک چیز جس میں سب میں کومن ہے وہ ہے اخلاقی طور پہ میں کہاں کھڑا ہوں میری انٹیگریٹی کیا ہے کیا میں اپنی خبروں کے ذریعے اپنی تجزیوں کے ذریعے اپنا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں اپنی کوئی وابستگی شو دیکھیں وابستگی شو کرنا بھی بڑا وہ ہے کیونکہ ہماری یہاں پارٹی پیپرز رہے ہیں جو پارٹی پیپرز کی واضح پوزیشن ہوتی ہے تو اگر میں کسی پارٹی کے ساتھ اٹیجڈ ہوں افیلیٹڈ ہوں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تو مجھے اس پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہنا چاہیے تاکہ میرے نفتہ نظر سے میں اسے جج کر سکوں ہاں یہ پارٹی لائن ہے اس اخبار کی اس چینل کی یہ پارٹی لائن ہے مجھے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم شو یہ کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم شو یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیس سب کا نکتہ تھا لیکن کہیں نہ کہیں ہم آگے جا کے بہت سے جنرلسٹ ہوں ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے حکومتی عوضے لیے پارٹی عوضے لیے پارٹی کے میڈیا سیلس کا حصہ بن گئے تو جنرلسٹ کو اپنے آپ کو جس پوزیشن میں رکھنا چاہیے اس پوزیشن کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے کیونکہ وہ آنسربل تو دا پیپل ہے اپنے ریڈر اور اپنے ویور کو آنسربل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے